وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قابل ساتھ اترام ہم نے اپنے گزشتہ سیشن میں سورہ فرقان شروع کی تھی اس کے تعارف کی ہم نے ابتدائی چھے آیات پڑھی تھی سورہ فرقان مکی سورہ مبارکہ ہے اس کی ستتر آیات ہیں اور اس کے تقریباً چھے رکو ہیں ہم نے پہلی چھے آیات مبارکہ پڑھی تھی جن کا لبے لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ چونکہ مکی ہے اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا کیونکہ مکی سورتیں جب نازل ہو رہی تھیں تو وہ مکی لوگوں کے سامنے تھیں اور مکی جو مزاج تھا وہ کافرانہ اور مشرکانہ مزاج تھا اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے تو بتوں کی وساطت سے مانتے تھے بتوں کے بغیر وہ اللہ تک اپنی رسائی قابل قبول نہیں سمجھتے تھے سورہ حاج میں یہ بیان گزرا جانور زبا کرتے تھے لیکن ان کا خون بتوں پہ چھڑکتے تھے اور خانقابہ کی دیواروں پہ چھڑکتے تھے تو یوں وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے لات منات اور حبل جیسے جو بت ہیں ان کو ایک توصل مانتے تھے تو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا وعدانیت کو بیان فرمایا اپنے نبی کی رسالت کو بیان فرمایا اور ہر مکی صورت کی طرح قرآن مجید کے اللہ کے کتاب ہونے کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا آج کی جو آیت شروع ہو رہی ہے یہ ایک اعتراضات کا تسلسل ہے اہل مکہ کا اہل مکہ کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تک ہم بغیر بتوں کی عبادت کیے کیسے پہنچ سکتے ہیں دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ نے ماذا اللہ خود بنا لی ہے ان کا تیسرا اعتراض ذاتِ رسالتِ معاب کے اوپر ہے پہلا اللہ کی ذات پر کہ ہم اللہ تک بغیر بتوں کے نہیں پہنچ سکتے دوسرا اعتراض یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں جب یہ ساری باتیں فضول چلی گئیں اور کسی نے کان نہ دھرے تو انہوں نے ذاتِ رسالتِ معاب علیہ تحیت و سنا پہ اعتراضات کا سرسلہ شروع کر دیا آج کی جو آیتِ مبارکہ ہے سات نمبر یہ آقا کریم علیہ السلام پر اہلِ مکہ کے اعتراضات ہیں اور آپ اگر اندازہ کریں تو ان کی سوچ ہمیں یوں لگ رہی ہے سات اور آٹھ نمبر آیتِ مبارکہ میں جو ایک بہت بڑا ایک سرمایہ دارانہ ذہن ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز کو اپنے پیسوں کی اوپر نابتہ اور مابتہ ہے یہاں بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے مثلاً ان کا موقف ہے یہ کیسا رسول ہے ماذا اللہ ہم ترجمہ کریں گے پہلے آپ اس کی بیٹوین دا لائن دو جملے سماعت فرمالیں کہ یہ کیسا رسول ہے جہاں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے گلیوں میں بزاروں میں کھانا پینا ان کا ہماری طرح ہے اور ان کے اوپر کوئی ایسا فرشتہ کیوں نہیں آیا جو ہر کارہ ہوتا آگے آگے چلتا وہ بینڈ باجے بجاتا پتا چلتا کو پیشے بہت بڑا پروٹوکول آ رہا ہے تو ایسا نبی ہونا چاہیے تھا یہ سادہ نبی ماذا اللہ یہ کیسے ہمارے اندر آگئے یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر کو خزانہ اترتا جیسے کوئی بینک بیلنس ہوتا یا ان کے پاس کوئی ان کی پراپرٹی ہو جاتی کوئی باغات ہوتے باغ کے اوپر یہ جایا کرتے وہاں یہ اپنا جو سودہ ہے وہ بیچا کرتے ان کے پاس کوئی آمدن ہوتی پھر تو ہم مانتے کہ یہ نبی ہیں لیکن ہم کیسے مان لیں کہ یہ سادگی کے ایک لبادے میں یہ ایک نبی ہمارے پاس آئے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں آئے غور فرمائیے گا اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا مَالِ حَاظَرْ رَسُولِ يَاكُلُوا تَعَامَ وَيَمْشِی فِي الْأَسْوَاقِ وَاوکَمَانَا اور کَالُوا کفار کہنے لگے ان اعتراض کرنے لگے بولے مَالِ حَاظَرْ رَسُولِ یہ کیسا رسول ہے یہ سوالیہ انداز ہے کیا ہو گیا ہے اس رسول کو کیسا رسول ہے یہ ماذ اللہ یاکُلُوا تَعَام جو کھانا کھاتا ہے تاعم کھاتا ہے ہماری طرح وَيَمْشِی فِي الْأَسْوَاقِ اور چلتا پھرتا ہے یہ بزاروں میں سوک کی جمع ہے بزار مشاہ یمشی کمانا ہے چلنا اور سعا یسا کمانا بھی چلنا ہے تو مشاہ یمشی آہستہ چلنا ہوتا ہے اور سعا یسا کمانا تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے جیسے صفہ مروہ کے درمیان جو ہے وہ سائی ہوتی ہے یہ مشاہ یمشی جو ہے یہ چلنا نہیں ہوتا تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے تو یہ کیسا رسول ہے اصل میں نبی پاکس صلی اللہ کی جو رسالت تھی وہ تامہ تھی مشرق سے مغرب تھی شمال سے جنوب تھی تو ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ ایک ایسا بندہ جو پوری دنیا کا مولم ہو اور پوری دنیا کی ہدایت کا اعلان کرے اور ہماری طرح ہی اس کا کھانا ہو ہماری طرح ہی چلتا پھرتا ہو یہ ان کے لیے چیز قابل قبول نہیں تھی لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَالَكُن ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ لَوْ لَا کیُوْ نَا اُنزِلَا نازل کیا گیا إِلَيْهِ ان کی طرف مَالَكُن کو فرشتہ کو فرشتہ ہی ان کی طرف کیوں نہ ایسا بھیجا گیا کہ فَيَكُونَ مَعَهُ نَزِلَا جو ان کے ساتھ ہوتا جو لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ذرا غور کریں جیسے ہمارے پروٹوکول جاتے ہیں پی ایم کا سی ایم کا یہ بھی ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں تو یہی وہ کیفیت سوچ رہے ہیں کہ آگے آگے کو ہر کارے ہوتے بتاتے جی کو بہت بڑی پرسنیلٹی آنے لگی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ سوچ کیسی سوچ ہے سرمایہ دارانہ سوچ ہے یہ کیپیٹلسٹ ایک ایک اپروچ ہے بہت بڑی جو آج ہمارے حکمرانوں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور آج امت مسلم آبیوسی کے اندر ملوث ہے تو وہ پروٹوکول جاتے ہیں یہ کیسا نبی ہے ہماری طرح سادگی میں کھاتا پیتا ہے بزار میں چلتا پھرتا خود ہے اور اس کے ساتھ کو فرشتہ کیوں نہیں ہے اور کیوں نہ ایسے ہوا کہ یلکہ اتارا جاتا ان کی طرف کنزن خزانہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی طرف کو خزانہ ہوتا لوگوں کو پیسے بانٹتے تو لوگ ان کی طرف آتے یہ ایک ذری سوچ ہے اس قیفیت میں کہ او تکونو لہو جنہ پند تھا کا بڑا آدمی وہی گنا جاتا ہے جس کے پاس زمینیں ہو پراپٹی ہو کو گنم شنم آئے کو جو منجی آئے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے یہی سوچ ہے او تکونو لہو جنہ یا ایسا کیوں نہ ہوا کہ کم از کم ان کے لیے ہوتا جنت ایک باغی ان کے لیے ہو جاتا یا کلو منہ اس میں سے کھاتے رہتے ان کی کوئی انکم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے جب ساری باتوں کے انہیں جواب مل گئے تو آخری اطراز پھر کیا کرنے لگا ماذا اللہ یا تو یہ ساہر ہیں یا مسہور ہیں ساہر وہ ہے جو جادو کرنے والا ہو اور مسہور وہ ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو تو آخری اطراز پھر ان کا یہ تھا کہ یہ تو یا ایسے شخص ہیں جن کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا جادو کرنے والے ہیں واؤکا مانا اور کالا مسلمانوں کی اوپر تانہ زنی کرنے لگے الظالمون ظالم قسم کے لوگ وہ جو اہل مکہ تھے مشرق اور کافر وہ کہنے لگے مسلمانوں کو ان تتبعونا تم پیروی نہیں کر رہے ہو اللہ راجلن مگر ایک ایسے آدمی کی مسہورہ جو ماذا اللہ سہر زدہ ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے تم تو ایک ایسے بندے کی پیروی کر رہے ہو انظر کیفہ داربو یہ اللہ کی جو ہے نا یہ محبت ہے آپ نے حبیب سے اللہ محبت والا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں انظر مابوب ذرا ملائزہ تو کیجئے کیفہ داربو یہ کس طرح کی مثالیں جو ہیں یہ دے رہے ہیں مثالیں پیش کر رہے ہیں یہاں پر پیر کرم شاہل عزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری تفسیر میں دو چار باتیں لکھی ہیں آپ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بزاروں میں چلنا پھر نہ تو دیکھا لیکن آقا کریم علیہ السلام کا عرش کی بلندیوں پر میراج کی رات کو جانا یہ کفار کی نظروں سے دور رہا اس کو یہ نہ دیکھ سکے اور پھر کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہ آیا تو پیر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار جبریل امین تو میراج کی رات ان کی رکاب تھامنے اور باغ پکڑنے کو اپنے لیے باعثِ عزت و افتخار سمجھتے ہیں لیکن اس تاکہ ان کی نظر نہیں گئی اور پھر آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھانا پینا انہوں نے چونکہ لکھا آلہ حضرت نے اس کی ترجمانی کی کہ ہونے کو کائنات کے سارے سامان ہیں لیکن جو گزر بسر ہے وہ جو کی روٹی پہ ہے تو آلہ حضرت نے سلام کا شیر کیا لکھا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی ہزا اس شکم کی کناعت پہ لاکھوں سلام تو نبی پاہ صلی اللہ کی یہ کناعت ہے جس کو یہ سمجھ نہیں سکے پیر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ ماذا اللہ نبی پاہ صلی اللہ کے خزانے اور ان کے باغات کی بات کرتے ہیں انہوں نے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ نہیں پڑا کہ اللہ نے تو خود وعدہ فرما دی ہے مابوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے تو انتتبعونا اللہ راجولم مسہورا تم پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے انظر کیفا دربو لکا الامثال فدلو فلا یستطیعونا سبیلا تو انظر ذرا ملائزہ تو کیجئے کیفا کس طرح دربو انہوں نے مثالیں دی ہیں لکا آپ کے لیے الامثال مختلف قسم کی مابوب ذرا غور کریں آپ کے لیے انہوں نے مثالیں کس طرح کی دی ہیں اللہ تمہ آپ پہ اطراز کرتے ہیں ان کا انجام پھر یہ ہوتا ہے کہ فدلو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں یہ فلا یستطیعونا سبیلا اب ان کی بے عدبی کے باعث اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تان بنانے کے وجہ سے لا یستطیعونا سبیلا یہ ہدایت کی طرف جانے کے آپ نے سارے راستے بند کر چکے ہیں ان کی سوچیں جو ہیں وہ معوف ہو چکی ہیں ان کے دماغ کام نہیں کرتے اور مابوب یہ بات کرتے ہیں خزانوں کی یہ بات کرتے ہیں باغات کی مابوب اگر اللہ چاہتا تو آپ کے لئے تو یہ سارا کچھ بنا لیتا تبارک اللہ ذی ان شاء جعل لکا خیر من ذالک جنات ان تجری من تحتہ الانہار وجج اللہ کا کسورہ تبارک اللہ ذی برکت والی ہے وہ خیر و برکت والی ہے وہ ذات کہ ان شاء اگر وہ چاہے تو جعل بنا دے لکا آپ کے لئے خیرہ مابوب اس سے بھی بہتر یہ تو کہتے ہیں نا کہ خزانہ ہوتا یا باغات ہوتے مابوب وہ تو بڑی برکت والی ذات ہے جو تیری خالق ہے تیری مالک ہے اور تجھے حادی بنا کر جس نے دنیا میں بھیجا ہے وہ اگر چاہے تو اس سے بھی بہتر بنا دے جنات ان تجری من تحتہ الانہار جنات ایسے باغات تجری روان دواہوں چلتی ہوں من تحتہ جن کے نیچے الانہار جن کے نیچے نیریں چلتی ہوں مابوب اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مابوب آپ کے پاس جو ہے وہ خزانہ نہیں اگر اللہ تعالی چاہے تو بنا دے لکا آپ کے لئے قصورا محل قصر کی جمع ہے قصور تو محل جو ہے شاید قصور کو بھی قصور اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو ہمارے قریب قصور ہے شاید اسی وجہ سے اس کو بھی قصور کہتے ہوں یہاں کو تاریخی حوالے سے بہت زیادہ محلات ہوں جو بہت زیادہ پہلے ہوں تو ویج اللہ کا قصورا اور مابوب آپ کے لئے بنا دے بڑے بڑے یہ محلات اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے لیکن مابوب اللہ اگر آپ کو اس طرح کا دے بھی دے اس تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب خاضن جنت حاضر ہوئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پھر عرض کیا یا محمد اے اللہ کی حبیب اللہ رب العزت آپ کو سلام فرماتے ہیں اور یہ ایک چیز ایک صندوقچی یہ آپ کی خدمت میں اللہ نے پیش کی ہے جو ایک شکلاً صندوقچی تھی کہ اس صندوقچی سے نور چمک رہا تھا اور جب عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاضر یہ دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں ہیں جو اللہ نے آپ کو دے پھیجی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اے رضوان جنت لا حاجت علی مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا سبر کرنے والا اور ایک شکر کرنے والا بندہ بند کر رہا ہوں تو خازن جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں امام کرتبی اور دوسرے مفسرین نے لکھا اصبت اللہ علاقہ آپ نے درست فیصلہ فرمایا مابو اللہ جو آپ کا ہے تو آپ کو خزانوں کی کیا ضرورت ہے آل حضرت نے اسی کی ترجمانی کی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اور مابو وہ محب میں نہیں تیرا میرا تو یہ آل حضرت میرا تیرا کے الفاظ جو آپ نے لے کر فرمائے مابو بگر اللہ آپ کو دے بھی دے یہ تو یہ کیا کریں گے کیا یہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے آپ کے بڑے بڑے محلات ہوں تو کیا یہ ہدایت پر آ جائیں گے آپ کے کو باغات ہوں تو یہ نیک بن جائیں گے آپ کے کو بڑے بڑے خزانے ہوں تو یہ تصویر پکڑ لیں گے نہیں مابو بلکذبو بساہ یہ مابو آپ کا ٹھکرانا تو اور بات ہے بلکذبو بساہ بل بلکہ کذبو یہ تو جھٹلاتے ہیں بساء قیامت کو قیامت کی گھڑی کو بھی یہ جھٹلا کے بیٹھے ہیں وعات ادنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے لمن قذبہ بساء جس نے جھٹلایا ہے قیامت کو ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے سعیرہ بڑکتا ہوا عذاب بڑکتی ہوئی آگ ہم نے اس کے لیے تیار کر دیئے اب یہ ڈراوہ دیا جا رہا ہے دیکھیں نا یہ بھی کسی کو رائے راست پر آنے کے لیے دعبہ مارنا اور اس کو تھوڑا سا درانا دھمکانا یہ بھی جو ہے وہ نفسیات ہے انسان کی جو اللہ اس کو سکھا رہا ہے اللہ بھی ان کو ڈرا رہا ہے مابو یہ تو قیامت کو بھی جھٹلائے بیٹھے ہیں جب یہ آگ دیکھے گی انہیں دور کے یہ تو دوزخ میں جائی رہے ہوں گے لیکن دوزخ کی آگ ان کی بڑی مشتاق ہے اذا راعتہم جب وہ ان کو دیکھے گی اذا جب راعت کا فائل ہے جہنم اور ہم یہ لوگ مراد مفہول ہے اذا راعتہم جب دوزخ کی آگ ان کو دیکھے گی مم مکانن بیٹ دور سے ہی جب دوزخ کی آگ ان کو دیکھے گی تو سامع اولہا تغیزم و زفیرہ جو وہ آگ ہے اور جہنم ہے وہ اس کی آگ جوش مارے گی اور اس کی آگ جو ہے وہ چلگارنا شروع کر دے گی اور یہ اس کی آوازیں دور سے بھی سنیں گے سامع اولہا یہ دوزخ کی آواز کو سنیں گے اور اس کی آگ کو تغیزہ جو بڑے غیز میں ہوگی جوش مار رہی ہوگی و زفیرہ اور چگاڑ رہی ہوگی ان کے لیے ان کو ویلکم کرے گی و ازا اولکو منہا مکانا دیئے کا مکررنینا دعو ہنالکا سبورا و اوکمانا اور ازا جب اولکو ان کو پھینکا جائے گا منہا اس دوزخ کے میں منہا مکانا دیئے کا کسی تنگ جگہ سے سراخ سے جب ان کو پھینکا جائے گا مکررنینا زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہنالکا سبورا اس وقت مابوب یہ کہیں گے آئی تو قیامت کو اس کو دھتکار کے بیٹھیں جھٹلا کے مرنے کو لیکن اس وقت یہ کہیں گے جب ان کو دوزخ میں پھینکا جا رہا ہوگا دعو یہ پکاریں گے ہنالکا اس مقام پر سبورا موت کو آئی تو یہ موت کو بھولے بیٹھیں لیکن جب ان کو دوزخ کی آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی جوش مارتی ہوئی چنگارتی ہوئی تو پھر یہ کس کی طلب کریں گے موت کی کہیں گے مر جاتے تو بہتر تھا یہ عذاب ہمیں کہاں سے مل گیا اللہ فرما رہے اب ایک موت کو تم یاد نہ کرنا اس وقت تم پھر ہر موت کو پکارنا کوئی موت تمہاری مدد نہیں کرے گی اور کہا جائے گا ان کو آج کے دن نہ پکارو کسی موت کو واحدہ ایک موت کو نہ پکارو بہت ساری موتیں آج ایک ایک عذاب کی اوپر تم موت مانگو بندہ کی پریشانی میں ہو تو ایک کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمائے لیکن کافر کیا کہے گا دوزخ کی آگ کو دیکھ کر ایک تخیلاتی قیفیت میں ہدایت کا سامان کیا جا رہا ہے وہ بہت ساری موتوں کو آج پکارو تمہیں موت بھی نہیں آئے گی تمہیں عذاب دیا جاتا رہے گا آخری آخری آیات اس وقت پوچھا جائے گا ان سے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جہاں آگئے ہو دوزخ میں یا وہ جنت بہتر تھی جس کا وعدہ متقین کے ساتھ میرے حبیب نے دنیا میں کیا تھا اور تم نے جھٹلا دیا تھا اس وقت کل مابوب ان سے ذرا پوچھئے اس وقت کہا جائے گا قیامت کے دن بھی کہ ان سے ذرا پوچھو عذاب کا خیر کیا یہ بھڑکتی ہوئی آگ بہتر ہے ام جنت الخل یا دائمی جنت اللہ تی وعد المتقون دائمی جنت وہ تھی کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا المتقون پریزگاروں سے کیا وہ تمہارے لیے بہتر تھی یا یہ جلتی ہوئی آگ بہتر ہے کانت لہم جزاء ومسیرہ یہ جنت ان کے عمال کا صلح اور ان کی زندگی کا انجام تھی جو متقین تھے یہ تمہاری طرح نہیں ہے لہم فیہ ما یشاؤنا خالدین کانا علا رب کا وعدم مسئولہ اور یہ تو جنت جو تھی یہ تو نیک و کار اور متقین کے لیے تھی لہم فیہ وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تھی ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے ما یشاؤن جتنا وہ چاہیں گے خالدین ہمیشہ ہمیشہ لہم فیہ ما یشاؤن خالدین ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ طلب کریں گے کانا علا رب کا وعدم مسئولہ اور وہ یہ کانا ہے علا رب کا آپ کے رب کے اوپر وعدن ایک ایسا وعدہ مسئولہ جس کو اللہ ضرور پورا کرے گا جنت معبوب متقین کے لیے ہے دوزخ معبوب آپ کے منکرین کے لیے ہے تو اس وقت کہا جائے گا منکرین حق کو کہ تمہارے لیے یہ دوزخ بہتر ہے یا جنت بہتر تھی جس جنت کا وعدہ میرے حبیب نے کیا تھا تو تم اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو کیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس تو خزانہ نہیں ہے آپ کے پاس تو باغات نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی ہر کارہ خرشتہ نہیں ہے جو پروٹوکول دے آپ کو اس وقت تم نے جنت کا انگار کیا تھا اب تمہیں جنت ملنے والی نہیں ہے یہی سلسلہ آخرت کا اگلی پوری آیات میں چلتا رہے گا کیونکہ یہ سورہ فرقان ہے اور فرقان کا مانہ ہے فرق کرنے والی حق و باطل میں جنت اور دوزکیوں کو الگ کرنے کا نصاب دینے والی ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی